موسیقی کس وقت ہم موجود ہیں پولی فلی نیک گھو سپیٹر کے باہر ہمارے بھائی بوش حرون کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے جو پر قاسمانہ حملہ کیا گیا ہے یا جو بھی حادثے میں جو محرکات ہیں جو پلیس کی تدائر کو اٹھائی ہے تو وہ ان کے بچوں کو ان کے جو کلے کاٹے گئے ہیں تو قداون کے فضل سے وہ ابھی ان کی جو ہے وہ بہتر ہیں تو ہماری تمام سوچل میڈیا ایکٹویسٹس سے اور جو فیس بک کے لیڈرز ہیں ان سے گزارش ہے کوئی بھی غیر صوری خبر جو ہے بس طرح تصدیق کے بغیر جو ہے وہ نہ جلائیں بڑائی مہربانی صرف اس فیملی کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور ان کے لیے صرف دعائیں کریں تو دعائیں کی ضرورت ہے باقی پولیس تحقیقات کر رہی ہے ابھی ہماری چودری منظور صاحب جو میں منظور صاحب سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو غیر ضروری پوسٹیں کر رہے ہیں ان سے پلیس کریں ہمیں اس وقت دعائیں کی ضرورت ہے اور ہمارے صاحب موجود ہیں ندیم بٹی صاحب ہیں کٹک صاحب ہیں جمیر کوکل صاحب ہیں سیل رومی صاحب ہیں تو سر آپ ندیم بیٹی آج ہم سب دوست یہاں پر اکٹھی ہوئے ہیں اور فیملی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور جو مریض ہیں جو جن پہ کاترانہ حمل ہوئی ہے شارل صاحب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور ان کی جو بیٹی ہے ان کو پنز میں شپ کیا جا رہا ہے اور فیملی کے ساتھ جب بات چیت ہی تو سب انہیں مل کے یہ فیصلہ کیا کہ پلیس فیس بک میں جو میس انفرمیشن ہے تو اس پہ بحیز کیا جائے کیونکہ یہ گھونی کاروائی آگے ہوگی یا پہیا درج ہوگئی ہے فیلم کے کاترانہ حملہ ہوا تو اس کیس کو تقبیت ابھی ملے گی جب ہم مس انفرمیشن سوشل میڈیا پہ باندھ کریں گے اور پوری قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ دو بچوں اور اس کے باپ کے لیے جو اس مسیبت میں شبک کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں ان کی صحیح کے لیے دعا کریں تھوڑی دل کلے کی قبر ہے کہ شارل صاحب تھوڑے بہتر ہے بھی وہ ابھی گیٹ سکتے ہیں اور انہوں نے پچانا شروع کر دیا جو ملنے کے لیے گیسٹ آ رہے ہیں تو دوبارہ میں فیلم کرتے ہیں پوری قوم سے کہ سم مل کے ان کے لیے دعا کریں اور ایسی خبریں جو شوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں گیارب نصر خبریں اس سے پرہیس کریں شکریہ جی جمیل بھائی دیکھے لیے ساری صورتیال میں ابھی اندر سے بھی ہو کے ہوں اسپٹل سے اندر شروعن بھائی کو بھی دیکھا ہے بچے کو بھی دیکھا ہے بچے کی حالت ابھی ذرہا سیریس ہے ابھی اسے پیمز میں شفٹ کرنے لگے ہیں لیکن بیٹی کی اور شروعن بھائی کی طبیعت بہت بہتر ہے ابھی انہوں کا بیان بھی آیا تھوڑا سا کہ میں نہیں جانتا جن لوگ انہیں مجھ پر حملہ کیا ہے یہ کلیر ہو جائے گا اور باقی جو لوگ اتشار پھلا رہے ہیں اتدر کی باتیں کریں انہیں شرم آنی چاہیے جب واقعہ سامنے چیزیں شروعن بھائی پھونکا ملوش میں آئیں گے جب بیان دیں گے اس کے بعد جو بھی تفصیل ہوگی وہ سامنے آ جائے گی تو پھلیس ان کے لیے دعا کریں تاکہ انہیں خدا تندرستی دے اور ان کو جل سے عطا کریں تو جو ذارش ہے صرف اور صرف یہی ذارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں